تو بڑی گوڈ نیوز سیٹ سے نکل کے سابنے آ رہی ہے منور ابشیک منارہ اور عرون کے فینس دھوم مچا ڈالی ہے کیونکہ یہ پہنچ چکے ہیں فنالے ویک میں جیہا بڑی اپڈیٹ جو نکل کے سابنے آ رہی ہے پورا پاسا ہے وہ گائز پلٹ دیا گیا ہے اور ایسے میں یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ گائز آپ کو پتہ ہے کہ لگاتار صبح سے صبح سے یہ چیزیں ہو رہی تھی اور ارکائیو روم میں بلائے جاتا ہے میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کی بھئیہ منور ابشیک منارہ اور اس کے ساتھ ساتھ آرون یہ پورا دن پریشان ہو جاتے ویکی سے اور بگ بوس کو بولتے کی بھئیہ ہمارے لیے کوئی ڈیسیجن لو بگ بوس انہیں بلائے لیتے ہیں اور کائیو روم میں اور کیا کیا اپشن دیتے ہیں اس کے بعد کیا ڈیسیجن لیا جاتا ہے چلی آپ کو پوری اپڈیٹ بتاتا ہوں شٹارٹنگ سے لے کر اب تک کی کی آج کیا کیا ہوا تھا دراصل گائز آپ کو پتا ہے کہ ٹیم اے منور منارہ ابشیک اور آرون یہ چاروں تھے ان کو آؤٹ کر دیتی ہے ویکی کی ٹیم جس میں ویکی انکیتہ ایشا اور آئیشا یہ چاروں آؤٹ کر دیتے ہیں آج باری تھی بی ٹیم کی تو آج اے کو ٹورچر کرنا تھا تو بی ٹیم والوں نے کیا کیا ویکی نے کیا کیا سارا سام سمان ہے وہ چھپا دیا صبح ایسے منور لگا پڑا ہے کہیں ادھر سے ڈونڈ رہا ہے کہیں ادھر سے ڈونڈ رہا ہے تو اس سے پرشان ہو کر انہیں کچھ سمانی نہیں مل رہا تھا کیسے ٹورچر کرتے تو یہاں پر بیگ بوس نے دو آپشن دیئے جب یہ پرشان ہو جاتے ہیں تو بیگ بوس کو بولتے ہیں کہ بیگ بوس ہم اب کیا کرے ہمیں کچھ بتاؤ کیونکہ ہم تو یہاں پر سیدھا سیدھا ہار رہے ہیں انہوں نے سارا سمان چھپا لیا ہے تو بیگ بوس نے بولا ٹینشن مطلب آجائ یہ ارکائیو روم میں اور ارکائیو روم میں ان کو بولا لیا جاتا ہے اور بیگ بوس دو اопشن دیتے ہیں کہ ٹیم بی کو اٹھائیس منٹ سے پہلے آؤٹ کرو مطلب جو ٹیم ا اے آؤٹ ہوئی تھی وہ اٹھائیس منٹ تک ٹکی رہی تھی تو بیگ بوس نے بولا کہ تم اٹھائیس منٹ تک ٹکے رہے تھے اب تم نے کیا کرنا ہے ٹیم بی کو اٹھائیس منٹ سے پہلے آؤٹ کرنا ہے پہلا ا crunchy یہ ہے یہ چوز کرو نہیں تو دوسرا option یہ ہے آپ بھی ٹیم کو disqualify کر دو اور ٹیم کو nom کر دو مطلب یہ ایک جو ٹاسک تھا نا یہ فنالے ویک میں انٹری کرنے کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے تھا جو ٹیم جیتے گی وہ کوالیفائی کرے گی جو ہارے گی وہ نومینیٹ ہو جائے گی ایسے میں یہاں پر بہت اپشن دیتے ہیں کہ بھائیہ دوسرا اپشن یہ ہے کہ ٹیم بھی کو ڈسکوالیفائی کر دو کیونکہ تمہارے ساتھ یہ چیزیں کی گئی ہے انہوں نے سمان چھپایا ہے تو تم ڈسکوالیفائی کر دو اور انہیں ویڈیو بھی دکھایا گیا تھا کہ یہاں یہاں سمان چھپا پڑا ہے اگر تم ایک چوز کرتے ہو کہ بیس اٹھائیس منٹ سے پہلے آؤٹ کرتے ہو تو سمان ہم نے تمہیں دکھا دیا کہ یہاں یہاں انہوں نے چھپا رکھا ہے سمان اٹھائیے اور لگ جائیے لیکن اگر نہیں کر سکتے تو دوسرا اپشن دے دیا ان سب لوگوں نے مل کر دوسرا اپشن چوز کر لیا ہے جیہ انہوں نے بولا کہ بھئی ہم بھی ٹیم کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں فنالے ویک میں انٹری لینے سے اور نومینیٹ کرتے ہیں تو چاروں کے چاروں وکی انکیتہ ایشہ ایشہ نومینیٹ ہو گئے ہیں اس ہفتے اور منور ابشیک منارہ آرون یہ سب ہی فنالے ویک میں انٹری کر جائیں گے یہ چیزیں ہوئی ہے گائز اب ان چاروں میں کیا چلے گا فنالے میں انٹری کرنے کے لیے کوئی ٹکٹ ٹو فنالے والا کوئی ٹاسک رہے گا دیکھو فنالے ویک میں تو انٹری کر گئے ہیں اتنا کلیر ہو گیا کہ یہ چار تو فنالے میں دکھانی دینے والے ہیں اور ارون کو شاید مد ویک نکال سکتے ہیں اور ڈبل ویکشن ہو سکتا ہے انکیتہ ویکی فنالے میں پہنچ سکتے ہیں مطلب دو وہ آ سکتے ہیں جو نومینیٹ ہیں وہ سیف ہو کر آ سکتے ہیں اور ایشہ اور آئیشہ ڈبل ویکشن ہو سکتا ہے کچھ ایسا رہ سکتا ہے لیکن بڑا ہنگامہ ہوا ہے گائز اور آپ سب کو کونگریچولیشن منور ابشیک یہ سب ہی بھائیہ پہنچ چکے ہیں فنالے ویک میں اور یہ بڑا ڈسیجن ہے کچھ لوگ اسے نراز بھی ہونے والے ہیں کہ بھائیہ تم تھوڑا لڑکر کھیلتے ہیں جیت کر کھیلتے ہیں تو بھائیہ کہاں سے لڑتے ہیں صبح ایسے وہ لوگ خود لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے تو ان کے ساتھ تو ہو نہیں تھا آپ کیا بولیں گے لکھ ڈالیے کومیٹ باکس میں